ناظرین لاہور شہر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں حفیظ سینٹر میں آتز زدگی ہوئی اور یہ آگ محتاط اندازے کے مطابق بائیس گھنٹے تک بھڑکتی رہی جس کی وجہ سے وہاں لوگوں کا عربوں روپے کا نقصان ہو گیا یاد رہے کہ حفیظ سینٹر لاہور سے باہر کسی مضافاتی علاقے میں یا مانگا منڈی میں نہیں واقع جو حفیظ سینٹر ہے وہ مین بولیورڈ گلبر کے اوپر جو کہ لاہور شہر کا دل سمجھا جاتا ہے وہاں پر واقع ہے وہاں پر ریسکیو سرویسز کو اگر آگ بجھانے میں اتنی زیادہ تاخیر کا سامنا تھا تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی ہمارے ایک ریپورٹر ہیں لاہور رنگ کے ارسلان جاوید انہوں نے آنکھوں دے کا حال بتایا ہے کہ یہ جو ریسکیو ورکر تھے یہ اتنے انٹرینڈ تھے کہ حفیظ سینٹر کے باہر جو لگی ہوئی تینف لیکسز تھی مختلف کمپنیز کے اس کے اوپر پانی برساتے رہے حالانکہ جو الیکٹرونک سی آگ ہے ماہرین کے مطابق وہ پانی سے زیادہ بھڑکتی ہے اور لوگوں کے پاس ریسکیو ورکرز کے پاس آگ بجھانے کے لیے جو مطلبہ کیمیکلز تھے وہ بھی موجود نہیں تھے اور اس کمی کو پرائیوٹ اداروں کی مدد سے پورا کیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے میں حکمرانوں کی جانب سے لپ سرویس کرنا کیا تاجروں کے اس نقصان کا ازالہ کرے گا جو پہلے ہی کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے سڑکوں کے اوپر آنے پر مجبور ہو چکے تھے اسی تمام تر صورتحال پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ملک کلیم صاحب صدر ہیں حفیظ سنٹر لاہور کے میرے ساتھ موجود ہیں محمد فیاز بڑھ صاحب صدر ہیں خدمت گروپ حفیظ سنٹر کے اور مجھے جوائنٹ کیا ہے طاہر منظور صاحب اپنی نائب صدر ہیں لاہور چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کے لیکن اس سارے واقعے میں جو افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ تاجر گروہوں کی جانب سے بھی ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی شروع ہو گئی ہے کیا دیکھئے آج سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس پلازے میں اب کوئی یونین نہیں ہے یونین کی جو حیثیت تھی وہ ختم ہو چکی ہے اس یونین کی نیگلیجنس کی وجہ سے یہ پلازہ جل کے راکھ ہو گیا ہے اب ہم سارے اختیارات تاجر اپنے ہاتھوں میں لیں گے گورنمنٹ نے جو کمیٹی بنائی ہے اس کے ساتھ سپریم کانسل نگوسیشن کرے گی تاجروں کے حق کے لیے ہم بالکل قطر نہیں چاہیں گے کہ یہ دیاری باز یونین اس میں انوال ہو اور وہ اس میں بھی دیاری لگا جائے کیونکہ اس کا کوئی کسی قسم کا سٹیک نہیں ہے تاجروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ سے اس پلازے میں کوئی وہ بندہ داخل نہیں ہوگا جس کا اس پلازے کے اندر کاروبار نہیں ہوگا ہماری بد قسمتی یہ ہے کہ اس پلازے کا صدر جنرل سیکٹری ان کا اس پلازے میں کوئی کاروباری نہیں ہے چار گھنٹے آگ لگی رہی چار گھنٹے یہ ون ون ٹو ٹو کو فور نہیں کر سکے ایک گھنٹہ پورا ون ون ٹو ٹو باہر آگے پھرتی رہی ہے انہوں نے گیٹ نہیں کھولے ہمارا سب کچھ جل گیا ان کا کچھ نہیں گیا یہ آج بھی کٹن کے سوٹ پہنگے یہاں بھی ٹی وی کیمرو پہ انٹریبیو دے رہے ہیں ساڑے ایپ پلازہ سارے سارے ہی سڑ گئے ہیں اے جیڑے سرمایہ دار نے سجے کھبے جاگے کاروبار کر دیں گے مگر تیسیدے روٹیے تھنک مانیے بھی لکھ بندہ بے روزگار ہو گئے ہیں اگر بھی لکھ بندہ ایسے روڈ نو بلاگ کرے گا گورنمنٹ نو بتا رو گی جائے گا سخت رییکشن سخت ریسپونس سامنے آیا ہے تاجروں کی جانب سے پیاز بٹ صاحب آپ ان لوگوں کو جانتی ہیں کیا یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں جی اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے لوگوں کے جذبات تو بڑکے ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کسی حد تک وہ کچھ لوگ جو ہے نا بہت صحیح باتیں بھی کر رہے ہیں جی نہیں فیاز آپ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت یہ ایک مشکل گھڑی تھی یقینا یونین کی جانب سے تو آگ نہیں لگائی گئی یونین آپ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ لوگ ہی منتخب کرتے ہیں اور ایسی مشکل گھڑی میں بجائے اس کے کہ آپ لوگ اپنی یونین کا ساتھ دیں آپ نے الٹا انہی کے اوپر الزام تلاشی شروع کر دی ہے میں الزام تو نہیں لگا رہا تھا الزام لگانے والی پبلک میں جو متاثرین میں سے وہ لوگ تھے میں بھی کیونکہ اس حفیظ سینٹر میں چھ سال میں پریزیڈنٹ رہا ہوں دو ٹنیور میں نے ملک صاحب سے جیتے ہیں اس وقت اس دفعہ دوزار اٹھارہ کا الیکشن میں نے ان سے لوٹ کی ہے لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ ملک صاحب کے یہ دور میں چیزوں کو انتہائی بے تیاتی سے نظر انداز کیا گیا اور پلازے کی ترقی کے لیے اس کے معاملات میں کوئی خاطر خواہ جانا انہوں نے اس کی بچت کے لیے لوگوں کے لیے فلاہ کے لیے کچھ کام نہیں کیا اس میں یہ آگ جو لگی ہے یہ بھی ان کی نیگلیجنسی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کیا ہے نیگلیجنس تھی نیگلیجنسی یہ ہے کہ جی میں پہلا شخص تھا حفیظ سینٹر میں جس کو یہ اطلاع ملی کہ پلازے میں فجر کے وقت مجھے اطلاع ملی اور میں پوری مانداری سے اور میرے پاس سارا میں ریکارڈ پیش کرتا ہوں کہ میرے پہلی کال جب آئی تو میں گھر سے مجھے بارہ سے چودہ منٹ لگے میں ڈی ایچے میں پی بلوک میں رہتا ہوں سڑکے خالی تھی میں جو سپیڈلی میں آیا ہوں تو مجھے کوئی راستے میں کوئی وقت اتنا نہیں لگا جب میں آیا ہوں تو پلازے کے چھت پہ سے دوئے کے اثار تھے دونوں فرنٹ جو ہے نا کیونکہ سینٹر کورنر کا ہے اس لیے اس کے دونوں فرنٹ یہ کتنے بجے کا ٹائم ہوگا؟ یہ ہوگا جی میرا خیال ہے کوئی چھے کے قریب تھا ٹائم تو اس وقت تک جو ہے نا کوئی دکان فرنٹ کی جلی ہوئی نہیں تھی نہ کوئی دونے کے اثار تھے دونوں صرف چھتے سے اٹھ رہا تھا ہفیس سینٹر کو جو ہے نا اس کی امارت اس طرح کیا ہے کہ ایک سینٹر میں ایک یعنی کہ راستہ ہے ہوا کی آمزور افترہ روشنی کے بھی روشنی کے لیے جو اس کو دو ایسوں میں تقسیم کر دی ہے تو اس کا جو مین بولیوارڈ والی سائٹ تھی نا اس طرف سے جو ہے نا دونوں اٹھ رہا تھا بہرحال میں جلدی سے بھاگ کے میں اوپر گیا تو میں نے فس فلور پہ دیکھا کہ وہاں پہ کچھ لوگ جو ہے نا ایک دو گارڈ کھڑے تھے تو میں نے کہا یار یہ دونوں اٹھ رہا تم ہی در کیا کر رہے ہو اس نے بتایا مجھے کہ یہ سیکنڈ فلور پہ سکچی ایٹ نمبر جو شاپ ہے نا اس میں آگ لگی ہوئی ہے میں گیا میں نے اپنے طور پہ کوشش کیا کہ میں سلنڈر کو میں نے پکڑا لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ سلنڈر خالی تھا میرے سے پہلے وہاں پہ مجھے ایک بندے نے بتایا ہے کہ دو لوگ تھے جنہوں نے مجھے کال کی تھی وہ ایٹی تھری نمبر شاپ تھی تو وہاں سے وہ بچے نے رات کام کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ جی افی سینٹر میں یہ اس طرح کا جو نا واقع ہے دھوان سا اٹھ ریس میل آ رہی ہے تو میں انہی کی کال پہ پہ پہنچا تھا تو میرے سے پہلے وہ کوشش کر چکے ہوئے تھے انہوں نے بتایا مجھے کہ جی ہم نے چھے سلنڈر چیک ہے اور ریسکیو والے کتنے بجائے ہیں ریسکیو والی دو گاڑیوں نیچے کھڑی تھی لیکن وہ ابھی تک انہوں نے بقاعدہ جس طرح ہوتا ہے وہ کام شروع نہ پائے میں آپ کے پاس دوارہ آتوان فیاس بیٹ صاحب ملک کلیم صاحب سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے صدر حفیظ سینٹر ہوتے ہوئے بہت تحمل سے اب تک تنقید کو برداشت کیا لیکن یہ جو تاجر کہہ رہے ہیں یہ جو فیاس صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی طرح سے آپ لوگوں کی جو نیگلیجنس ہے اسے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا فیاس صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فائر ایکسٹنگویشر جو تھا وہ استعمال کرنے کی کوشش کی وہ بھی خالی تھا تو کس طرح رسپونڈ کریں گے آپ شکس صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی آپ کا جو اقتدار میں ہوتا ہے اس کو بہت کچھ سننا پڑتا ہے اور اس کے انگردر اگر تحمل نہیں ہے تو اسے سیاست میں آنا ہی نہیں سہی ہے سیاست میں الزامات سب سے پہلے اور اس کے بعد پھر کوئی تعمیری کام کا شاید کوئی ذکر کرے لیکن میں اس روایتی سیاست کو ختم کیا آج کے دن ہی ہماری ایک سیٹنگ ہوئی ہے ابھی سے دو گھنٹے پہلے اس میں جو ٹی وی پہ بتایا وہ ان کے لوگ ہیں ان کی جماعت سے تعلق ہے ان کا انہوں نے بیان دیئے مجھے اس پر کوئی غصہ نہیں ہے ناظر بات ہے غصے میں انسان کچھ بھی بات کرتا ہے اس کو سننا برداشت کرنا یہ میرے فرائز میں بیچ کامل اگر میں پریزیڈنٹ ہوں تو مجھے سب کو سننا ہے گھر میں جو بڑا ہوتا ہے اس کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں ہمارے مہباب اپنی ہی اولاد میں انصاف نہیں کر سکتے اولاد ان سے خوش نہیں ہیں تو یہ ایک ہزار دکاندار کو خوش کرنا آگے سے ان لوگ جو ملازمین ہیں ان کو خوش کرنا بہت مشکل کام ہے لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کیا خدا نہ خواستہ اگر اس نیگلی جنسی میں یونین انوالو ہے تو بے حیثیت پریزیڈنٹ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں ریزائیڈ کروں اگر یہ غیر ارادی طور پر اللہ کی طرف سے یہ مشکل اس امتحان میں اللہ نے ہمیں ڈالنا تھا تو پھر میری اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ کتنا بڑا امتحان ہے اسی امتحان میں سپنی رحمت سے ملک کلی صاحب کسی نے آپ پر یہ الزام اب تک آئیت نہیں کیا ہے کہ آپ لوگوں نے آگ لگائی ہے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی نیگلیجنس کی وجہ سے آگ بجھانے کے جو انتظامات تھے وہ پروپر نہیں تھے کہ نہیں پر فائر علام نہیں تھا کہیں پر جیسے کہ فیاض صاحب نے کہا کہ فائر ایکسٹینگوشن موجود تھا لیکن وہ اندر سے خالی تھا جی جی میں اس کے بارے بکھوں پہلی بات آگئی کہ فائر ایکسٹینگشنز جو تھے وہ خالی تھے میرا خیال ہے کہ وہ تقریباً جو لاسٹ ہم نے فائر ایکسٹینگشنز چلایا وہ برخواہ کوئی گیارہ بجے کا ٹائم تھا تو یہ صبح سات بجے کی بات کر رہے ہیں میں بھی یہ سچ کہہ رہے میں ان کو جھوٹ نہیں کہتا لیکن مجھے یہ پتا ہے یہ بھی وہاں پہ موجود تھے جب وہ چلایا گیا نمبر دو فائر علام کا جو آپ نے ذکر کیا فائر علام ابھی بڑھ سب نے بتایا کہ چھ سال انہوں نے وہاں پہ حکومت کی فائر علام لگانا ان کی بھی اتنی ہی ذمہ داری تھی کیا ان کو پتا تھا کہ یہ میرے ٹینئور میں آگنے لگے گی یہ بات میں لگے گی یہ ہم سب کے فرائز میں شامل ہے ہمیں مشترکہ بات کرنی ہے مجھے یہاں پہ بالکل بھی الزامات براہ الزامات کی سیاست نہیں کرنی ہے مجھے اس وقت ضرورت ہے مجھے بڑھ سب کی ضرورت ہے مجھے اپنے پلازے کے ہر چھوٹے سے بڑے تاجر کی ضرورت ہے مجھے پاکستان کے ہر تاجر کی ضرورت ہے پاہر منظور صاحب میں ابس آپ کے پاس ایک منٹ میں آ رہا ہوں لیکن مجھے ملک کریم صاحب یہ جو لوگ جن کا سوٹ ہم نے ٹیلیویشن پہ چلایا انہوں نے ایک اور ایلیگیشن آپ پر یہ آیت کیا کہ آپ کا کوئی اپنا بزنس انٹرسٹ خود حفیظ سینٹر میں نہیں ہے اس کے باوجود آپ پریزیڈنٹ ہیں یہ کیسی بات ہے کہ میرا کوئی بزنس نہیں ہے لیکن دوسری دفعہ مجھے لوگوں نے پریزیڈنٹ بنا دیا اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط بھی نہیں کر رہے ہیں میرا اپنا سامال اب میں آپ کو کیا بتاؤں جب وہ لوگ سامال نکال کے لے کے جا رہے تھے تو میرا بھی سامان اس میں موجود تھا ہم نے بھی وہاں سے میرا بھی سامان بچے ہے میرا اللہ کا شکر ہے کہ بچے سامان نہیں کیونکہ بیسمنٹ میں دکان تھے اچھا آپ ریسکیو سروس کی کار کرتگی سے مطمئن عمل ایک ساتھ اگر ریسکیو بروقت کاروئی کر لیتا تو میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا اب انہوں نے بتایا کہ جنرل سیکٹری کا کاروبار نہیں نائف صدر کا کاروبار نہیں صدر کا کاروبار نہیں اگر ان سب کے کاروبار نہیں تھے تو ہم لوگ صبحوں سے لے کے یہ تو رات کو شاید گروں کو چلے گئے تھے میں صبح چار بجے ہم لوگ گھر گئے ہیں چار بجے جا کے ساڑھے سات بجے میں پھر گھر سے نکلنا پڑا کس کے لیے نکلے میں واپس آتا ہوں ملک کلیم صاحب آپ کے پاس تاہر منظور صاحب یہ ساری گفتبو آپ نے سنی دونوں گروپس کی جانب سے الیگیشنز بھی آئیت کیے گئے اور ملک کریم صاحب نے ان کا جواب بھی دیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حفیظ سینٹر کا واقعہ ہوا ہے اسے سانحے میں تبدیل کرنے میں کیا حکومت کی ریسکیو سروس کا بکیہ اداروں کا بھی ہاتھ ہے اور بروقت اطلاع ملنے پر بروقت کاروائی کرنے پر یاد پہلے بجھائی جا سکتی تھی یا نہیں تاہر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکلی محنت انہوں نے بہت کی ڈبل ون ڈبل ٹو ان کے پاس وہ چیزیں موجود نہیں تھیں جو الیکٹرونک مارکٹ کے لئے یوز ہونی چاہیے تھیں جس طرح ہے جس طرح ہے وہ ساتھا پانی مارتے رہے پانی انہوں نے جب مارا تو اور آگ بڑھ گی پھر پانی مارا اور آگ بڑھ گی اور یہ پانی بیسمنٹ پہ چلا گیا پرس پلور پہ آ گیا آپ جانتے ہیں کہ وہاں ممبائل شاپس ہیں وہاں پہ جو الیکٹرونک کی شاپس ہیں وہاں لیپ ٹاپ کمپیوٹرز ایکسٹر ایکسٹر ویڈیو کیمراز اور سو مینی چیز الیکٹرونک سے برپور مارکٹ جو سے بہت بڑی مارکٹ پجاب کی کہتے ہیں وہ مارکٹ تھی وہ اس سے مستفید پورا پنجاب ہو رہا تھا ایڈوکیشنل انسیٹویشن بزنس انسیٹویشن سمارے چیمبر آپ کو پتہ ہے کوویٹ کی وجہ سے سب آن لائن کام چل رہے ہیں ایک یہ مارکٹ ایسی مارکٹ تھی جہاں ہر چیز دستیاب تھی وہاں سے ہر کچھ وہ اپنا جو اتنا اپنی چیزیں خرید سکتا تھا اب یہ کہنا کہ ایک دوسرے پر جو الزامات یہ لگا رہے ہیں دوسرے یہ ہمارے دونے ہی گروپ ہمارے میمبر ہیں ہاٹ شیمبر کے ہمارے لئے قابل احترام ہیں قابل فخر ہیں غلطی کہیں سے بھی ہو سکتی ہے یا اسے افثانیہ کہہ سکتے ہیں یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہیں لیکن ایک یہ ضرور ہے کہ جب ایک رولنگ گروپ ہوتا ہے تو ایک اپوزیشن ضرور ہوتی ہے اور اپوزیشن ضرور ریلگیشن لگاتی ہے پاہیس صاحب میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں فیاض صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ملک کلیم صاحب نے بہت کامل سے آپ کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کیوں وہ فائر ایکسٹینگویشر جو آپ کے ہاتھ میں آیا وہ خالی تھا حالانکہ رات گیارہ بجے وہاں پر بلڈنگ میں موجود فائر ایکسٹینگویشر کو آپ کی موجودگی میں صبح گیارہ بجے ٹیسٹ کیا گیا تھا کیا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نہیں ملک صاحب کسی حد تک دروگوئی سے کام لے رہے ہیں میں نے ان کو آج ریکویسٹ کی جو کمیٹی یہ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ کمیٹی دو گھنٹے پہلے بنی میں ابھی وہاں پہ ہم دونوں جو ہے نا انڈوس اس بات کو کر کے آئے ہیں کہ جتنے بھی پلازے کے کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کی جو ہے فوری جو ہے نا وہ ویڈیو جو ہے نا وہ لوگوں کو دکھانے چاہیے یا ہمیں جو ہے نا وہ دستیاب ہو ملک صاحب اس کو ویڈیو کو آپ لوگ دیکھ کے تو آپ کو یقین ہو جائے گا ہر چیز کے ہر چیز ہی نہ کارا تھی جو اس پلازے کے اندر کیمرے کرتے ہوں گے مجھے یقین ہے اگر ان کو جو ہے نا خراب نہ کیا گیا ہو تو ٹھیک ہے دیکھیں یہ بات کہا رہی ہیں فائر ایکسٹر نگیشرز کی میں نے اپنے دور میں بڑی ٹرالی والے جو ہے نا بگ وہ فائر ایکسٹر نگیشرز جو ہے نا لیے تھے جو کہ ہم نے یہاں پہ جنریٹر لگائے ہم نے بہت بڑا چلر پلانٹ لگایا تو وہ اس کے لیے مختص تھے لیکن کل افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑا ہے کہ ان ایکوپمنٹ کو بھی جو نا بالکل نظر انداز کیا گیا اور وہاں پہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا وہ ایک فائر ایکسٹر نگیشرز میں ملک صاحب کے جو ہے نا آفیس سے لے کے آیا جو میں نے چلرز کے پاس جو نا ان کے پمپوں کے پاس رکھا ہے جو آپ میں ویڈیو کی بات کر رہا ہوں اس میں ہر چیز کو کلی اور واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ آگ بجانے کا سسٹم ہے لیکن سسٹم کے اندر جو پائپ لائن بچھائی جاتی ہے اس کے آگے ایک نوزل لگتی ہے جو پریشر کے ساتھ پانی کو پھینکتی ہے وہ نوزل مجود نہیں تھی جو پائپ تھا جو کپلین آپس میں کمپیٹیبل ہوتی ہے میل انفیل میل فی میل وہ جو خراب تھی یہ سارا کچھ جو اپریٹیو ہوتا تھا ہم ایک ماہ میں اپنے آفیس سینٹر میں ان چیزوں کو چیک کرنے کے لیے بقاعدہ جو ایسی کے آؤٹڈور لگے ہوتے ہیں جو بورڈ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بقاعدہ آپس میں پانی پھیکتے تھے ملک صاحب اگر آپ اس بات کا جواب دے جنبی میں صرف اتنا کہوں گا بڑھ صاحب نے جو بات کی ہے صرف ان سے یہ پوچھ لیں کہ وہ جو فائر کا سسٹم تھا وہ کس نے لگایا تھا جی بڑھ صاحب ملک صاحب نے فائر کا سسٹم ضرور لگایا تھا لیکن وہ سسٹم نہ کر رہا تھا اس کے ٹینکی بیکار تھی یہ ساری چیزیں میں نے اس کو الحمدللہ یہ نوزلیں یہ اس کے پائپ ایکسرا یہ سارا کچھا ہم نے فال بنایا اور فال بنایا اور کلیم صاحب سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ضرورت پڑی اس فائر سسٹم کو چلانے کی اس وقت وہ فائر سسٹم جو تھا فائر فائٹنگ سسٹم نہ کر رہا تھا ملک صاحب ملک کلیم صاحب اچھا بڑھ صاحب سے یہ پوچھیں کہ جب انہوں نے اس کو کھول آنس میں پانی آرہا تھا وہ چل رہا تھا کہ نہیں چل رہا جی بڑھ صاحب سر پانی چل رہا تھا لیکن اس کے آگے نوزل ہی نہیں تھی نوزل پانی کا اتنا پریشر بنانے کے لیے نوزل کا ہونا ضروری ہوتا ہے پانی کی وہ دو انچ کی جو ہے ندار وہ ایسی نیچے گر رہی تھی اور پائپ جس جگہ پہ آگ لگیے وہاں پہ پہ پہنچ ہی نہیں پا رہا آپ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرونکس مارکٹ میں صرف پانی جو ہوتا ہے وہ کارامت نہیں ہوتا ہے آگ بجھانے کے لیے ملک کریم صاحب اصل بات یہ ہے کہ میں بیس برائے بیس نہیں چاہتا کیونکہ بیس میں کسی کو جیتنا یا ہرانا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے ہمیں تعمیری بات کرنی چاہیے نقصان ہو گیا اللہ نہ کرے یہ نقصان اللہ نے شکر کا مارجن ہر جگہ پہ رکھا ہوتا آج اگر یہ پلازہ پورا کلیپس کر جاتا تو شاید آج ہمارا یہاں پہ بیٹھنے کا بھی کوئی مقصد نہ ہوتا بائیس پرسنٹ ڈیمیج کے بعد آج الحمدللہ میں در بیٹھے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے ہمیں الزام تراشی کے کسی کو نیچہ دکھانے کے یا کسی کو انچہ کرنے کے ہمیں تعمیری بات کرنی چاہیے ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ اس پلازے کے لیے مزید ہم بہتر کیا کر سکتے ہیں نہیں نہیں ملے کریم صاحب یہ بہت جنرلائز گفتگو کر رہے ہیں آپ کو فیاض صاحب جو ہیں وہ سپیسیفکلی بتا رہے ہیں کہ پانی آرہا تھا آگے نوزل نہیں تھی اس فائر فائٹنگ سسٹم کو منٹین کرنا یونین کی ذمہ داری تھی میں اب یہی بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں میں نے تو پہلے اس لیے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ وہ فائر سسٹم کس دور میں لگایا گیا وہ فائر ہمارے ہی دور میں لگایا جس کو انہوں نے بتایا کہ میں نے بہتر کیا ان لوگوں نے اس میں کیا بہتری لائی زرا وہ بتا دیں گے کارل نہیں کوئی ایکسٹر کوئی چیز بنای ہو اس میں کوئی ایکسٹر چیز لگائی ہو کارل نہیں وہ بتا دیں کل جو جب اس کی ضرورت ہنڈر پرسنٹ جو سسٹم ملک شریف صاحب جب اس کی ضرورت پڑی تب یہ کام نہیں کرنا آپ کی سر کام کر رہا تھا پانی تو آرہا تھا اس میں میں نے پہلے بتایا وہاں پہ جو اصل پرولم ہوئی ہے اصل پرولم یہ نہیں ہے آپ جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں آگ کو بھجانے کے لیے پروفیشنل لوگ چاہیے ہیں ہمارے پاس وہ سہولت ضرور موجود ہے تل سنڈے تھا مارکٹ آف تھی ہم اپنی جو پانی ہے وہ اس کو بند کیا ہوتا ہے ہم نے کیونکہ سنڈے والے دن ہم یہ بقاعدہ سرکلر کرتے ہیں پانی بند کیا ہوا تھا جی جی اس کی وجہ میں آپ کو بتا دے تو ہم سرکلر کرتے ہیں بقیدہ مارکٹ میں کہ اپنے واش رومز اور وہ یو پی ایس یہ سب کو بند کر کے جائیں چھوٹی ہے یہ ہمارا روٹین میں کوئی بھی یونین آئی یہ سرکلر کرتی ہے اب وہ جو پانی اس میں تھا اس میں پانی آرہا تھا وہ پانی بند نہیں تھا لیکن جو ہمارا پیچھے ٹیوگل تھا وہ آف تھا کیونکہ چھوٹی تھی اس دن انہوں نے اس کو دوبارہ چلایا نہیں ہے جب آگ لگی ہے سب سے پہلے انہوں نے اس کی ڈی اے اتار دی پیچھے سے واپ ڈالے جب ڈی اتار دی تو ہمارا وہ جو تھا سسٹم ٹیوگل کا وہ چالی نہیں سکتا تھا وہ ہم نے بعد میں چین ون سے لائٹ لے کے ان سے جنریٹر آن کی کیونکہ لائٹ ان کی بھی آف دی لیکن ہمارا رات کیونکہ جنریٹر بھی چل رہا تھا وہ چھت پہ پڑے ہوئے ہیں ڈیزل پڑا ہوا تھا ہمیں تو میں نے بتایا اس وقت اتنی پریشانی تھی کہ یہ باتیں میرے لیے اس لیے بے مانی ہو گئی ہیں کہ خدا را خاص تھا اگر وہ ہمارا پلازا کلیپس کر جاتا شاید ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا لیکن اس وقت جو پلازا کی حالت آج اس پاکستان کے اندر سٹرکچر کمیس کا بہت زیادہ ہے کلیپس کر میں ہو گئی ہے ایسے ہی ہے مجھے یہ بتائیں پاکستان کے اندر کوئی ایک پلازے کا مجھے بتا دیں اپنے ہمارے گل برگ کے اوپر ہی جس کو موڈل روڈ کار دے دیا گیا موڈل روڈ کا مطلب ہے کہ دنیا میں کئی بھی موڈل روڈ تو وہاں پہ ہر طرح کی فیسلیٹی وہ دیتے ہیں پاکستان کے اندر ہائی رائز بیلڈنگ کے لیے پی ایم صاحب نے کہہ دیا وہ بنائی جائیں میرا تو سوال گورنمنٹ سے یہ ہے کہ ہائی رائز بیلڈنگیں بنانے جا رہے ہیں خدارہ اس سے پہلے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ایسے ایکوپمنٹ ایسی بسز ایسی وینز تیار کریں جو ہائی رائز بیلڈنگ بننے سے پہلے میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں طاحت صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج تک پاکستان کی جو تاجر برادری ہے الیکٹرانکس کی دنیا ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو اس میں دنیا میں جو جدید ترین انویشنز ہوتی ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھتی ہے لیٹسٹ موڈل کی گاڑی آتی ہے لیٹسٹ موڈل کا موبائل آتا ہے لیٹسٹ موڈل کا لیپ ٹاپ آتا ہے گیجٹس آتے ہیں ایکسیسریز آتی ہیں لیکن جو لیٹسٹ ایس او پیز ہوتے ہیں بزنس کرنے کے اور سیکیورٹی کے اس کیوں پر عمل درامت نہیں ہوتا تاہیر صاحب مثال کے طور پر انشورنس جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ جس طرح بھی کلیم صاحب نے کہا کہ چاریس منظر اپلا دے کی اجازت تو مل گئی لیکن اب ہمارے جو ادارے ہیں جتنے بھی ادارے ہیں سوری ٹو سیئی دیٹ جتنے بھی ادارے ہیں کوئی کام نہیں کر رہا اب لیسکو کے انسپیکٹر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ انسائیڈ اور آوٹسائیڈ میٹر وائرنگ چیک کریں اگر کہیں بھی کوئی فلاہ ہے تو اس کو ریکٹیفائی کروائے ان کو چلان کریں وائرنگ کا تو آفی سینٹر میں بہت برا حال تھا ساروں کے گچھے کے گچھے ایک دوسری کے اندر الجے ہوتے تھے سر بیسا ہے کہ ہمارے پاس جب سے ہم نے چارج ہی لیا ہے لہور چیمبر میں فاسٹ اکٹوبر سے تو اب تک آٹھ داس ہزار مارکٹوں کے دوست ہمیں مبارک بات دینے جو آئے سب سے زیادہ جو پرابلم انہوں نے ڈسکس کی وہ لیسکو کی کی کہ ہار مارکٹ میں یہ تو ان کی تو ایک بڑی سوپسٹیکیٹیڈ مارکٹ تھی اور گچھوں اوچھوں اللہ چکت نہیں تھا آپ کمی شاہل بھی چلے جائیں آپ کبھی برینڈتھ روڈ چلے جائیں آپ کبھی ہارلوڈ چلے جائیں آپ تاکہ دیکھیں کہ تاریں کیسے لٹک رہی ہیں ان کا بیسک جو پرابلم ہے یہ انہوں نے آج تک اپڈیٹ کیا ہی نہیں ہے آپ خود بھی یونین کے صدر رہی ہیں آپ کو بھی جیسا کہ کلیم صاحب نے کہا کہ کبھی خیال نہیں آیا کہ فائر علامز لگائے جائیں یا دکانداروں کی انشورنس کروائی جائیں کیونکہ جو گروپ انشورنس ہوتی ہے وہ انڈیویجل انشورنس سے سستی پڑتی ہے آپ نے بھی اللہ توقع کام چھوڑا ہوا تھا نہیں جی ملک صاحب میں جیسے بتایا کہ ہر بات کو جو ہے نا وہ ڈسپیوٹڈ بناتے ہیں اور دروب ہوئی کرتے ہیں بہت ہوتا 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 ہے وہ آپ کو ساتھ ملا کر چلنے کی بات کر رہے ہیں میں بتاتا ہوں جب میں نے فائر علامز ابھی بھی لگا ہوا ہے اگر فائر علامز کو کوئی بجائے گا نہیں دیکھیں بات سنیے میری وہ بلکل ہوتا ہے بلکل جدید سسٹم آگیا وہ سموک دیتا ہے تو سموک کے ساتھ ہی اس نے جو ہے نا وہ چلنا شروع کر دیتا ہے ہمارا اس طرح کا جدید نظام نہیں ہے لیکن علامز ضرور مجود ہے کہ تاک لوگ الیٹ ہو جائیں اور آپ لوگوں کو کبھی کسی کو مینیفیسٹو کے اندر دکانداروں کی انشورنس کروانے کا خیال نہیں ہے جی انشورنس بھی میں نے اپنے دور میں ہر ایک دکاندار کی کروائی ہوئی تھی بعد میں اس کو جو ہے نا کیریوں نے انہوں نے کیا جو انہوں نے کہا کہ یہ لگایا کس نساز سسٹم فائر فائٹنگ سسٹم آپ نے فائر فائٹنگ سسٹم لگایا ضرور لیکن وہ بالکل فرسودہ اور بیکار تھا اس کو فعل میں نے بنایا اور میں نے بتایا کہ ہم ایک ماہ میں ضرور اس کو جو نا استعمال کرتے تھے اور اب ایون کے جتنے ہمارے گارڈ ہیں ملک کلیم صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں دکانداروں کی انشورنس کروائی تھی اور اس سلسلے کو آپ لوگوں نے ڈس کنٹینیو کر دیا ملک صاحب کتن بھی جی میرے لمحے نہیں ہے کہ انہوں نے انشورنس کروائی ہو اگر انہوں نے کروائی ان کے پاس لازمی بات ہے ڈاکومنٹس موجود ہوں گے وہ ان کو دکھانے چاہیے نمبر ایک نمبر دو جو انشورنس اگر انہوں نے کروائی تو کنٹینیو اگر تو یونین نے کروائی تو یونین نے کنٹینیو کرنی تھی لیکن اگر دکانداروں کی انشورنس ہی ہو تو دکاندار نے خود کنٹینیو کرنی یونین کا تو وہ کام نہیں ہے ہاں اگر دکانداروں نے خود کروائی تھی یا آپ کنٹینیو کروائی یا آپ لوگوں کی مدد کی تھی ہم نے لوگوں کی مدد کی تھی وہ جان کی انشورنس لائف انشورنس تھی لیکن یہ ظاہر جس جتنا بڑا کینویس ہوتا ہے فائر انشورنس نہیں تھی نہیں تھی جی وہ دکاندار نے خود ہی کروائی مجھے ایک بریک لے رہی ہے لیکن ملکتہ بیان کر رہے ہیں کہ ہر مہینے ان کے دور میں فائر فائٹنگ سسٹم کو مہینے میں ایک دفعہ چلا کر چیک کیا جاتا تھا یہ بات ٹھیک ہے ملک کریم صاحب میں اس کو اگر کہوں گا جھوٹ ہے تو پھر اس سے کیا ہوگا لیکن میں ایسی بات نہیں کہنا چاہتا اچھی بات اگر انہوں نے کیا ہے تو میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے اگر انہوں نے اس کو ایسے ایسے ہمارے دور میں میں نے ایک دفعہ چیک کیا میں آپ کو بتاتا ہوں اگر پریکٹس نہ ہوتی تو اس دن جس دن انہوں نے پاہی پاہن کیا تو اس میں پانی نہ آتا اس کا مطلب ہے کہ ہماری پریکٹس بھی تھی جی فیاس صاحب یہ بالکل پریکٹس انہوں نے کبھی بھی نہیں کی وہ جو ایک نظام ہے وال کھلے گا تو پانی آئے گا ٹینک مجود ہے وہ جو انہوں نے ساری مشکل بیان کی ٹیوبیل کے حوالے سے کے پیچھے سے جو ٹیوبیل تھا وہ نہیں چل رہا تھا دیکھیں دیکھیں ٹیوبیل نہیں چل رہا تھا میں نے افیس سینٹر میں پہلے پانی کے ایک ہی چھوٹا جو پمپ لگا ہوتا تھا میں نے ایک پورے ایریے میں جو ایک بڑی ٹرمائن لگتی ہے اس حساب سے میں نے جیسے پانی سو ہزار گھروں کو جو پانی چاہیے ہوتا تھا کیونکہ افیس سینٹر میں بہت پبلک آتی ہے تقریباً پچاس ساٹھ ہزار لوگ ڈیلی وزٹ کرتے ہیں مساجد اچار تو میں نے اس حساب سے گیرہ انچ کا یہاں پہ بارہ انچ کا میں نے بور کروایا اور پانی وافر ہوتا تھا اس کے علاوہ میں نے ایک پچیس آس پی پاور کا جو ہے نا اس پہ سب مرسیبل پمپ بھی لگوایا یہ ساری چیزیں اپریٹیو تھیں آگ لگنے کے بعد بھی اگر دیکھا جائے تو پانی اتنا مجود تھا اور جو یہ ایک معلوم سے جو پہلا سیگمنٹ تھا پروگرام کا اس میں تو دو در جو تاجر گروپ تھے ان کی جانب سے اپنے اپنے حصے کی کاروائی بتائی گئی لیکن ایسے میں جو ریسکیو سرویسز کی حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی کہ ان تاجروں کو سیکیور کرے ریسکیو کرے اور آگ لگنے کے بعد نوٹسز لینے سے پہلے آگ لگنے سے پہلے اُٹھ بیلڈنگ کے اندر لیسکو کا جو انسپیکٹر ہے فائر کا جو انسپیکٹر ہے اس نے اپنی تمام طرح تسلی کیوں نہیں کی تھی ان معاملات پر بات کریں گے بریک کے بعد سٹے ویداس ویلکم ایک آزن بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حفیظ سینٹر میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے اب تک اس واقعے کے نتیجے میں جو ڈسکشن ہم نے کی ہے اس میں یہ بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ جو فائر فائٹنگ سسٹم تھا وہ پوری طرح سے پنکشنل نہیں تھا جس کی وجہ سے آگ بجھانے کے اندر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا رہا اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ فائر فائٹنگ سسٹم کو ایک بیلڈنگ کے اندر انسٹال کر دینا ایک الگ بات ہوتی ہے اور لوگوں کو اس نکتے کے اوپر ٹرین کرنا کہ اگر خدا رہ خاصتہ ایسی صورتحال ڈیولپ ہو جائے تو ایسے میں آگ کا مقابلہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے یہ الگ بات ہے اور اس پروگرام میں آج اس بات کا ذکر ہوا کہ وہ لوگ جو اس آگ پر کابو پانے کی پریکٹیکل ٹریننگ رکھتے تھے موقع پر موجود نہیں تھے اس کے علاوہ ریسکیو سروسز کی جانب سے جس طرح سے ایک بے دلی کا مظاہرہ کیا گیا آگ بجانے کی کوشش ضرور کی گئی کچھ ہیرو ورشپ سٹوریز بھی سامنے آئی جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک فوج کے سپاہی نے ایک دکاندار کی مدد کی کیش انونٹری کو وہاں سے ریٹریف کرنے میں لیکن ہم نے دیکھا کہ ریسکیو کے اداروں کی جانب سے اس طرح سے چاپک دستی کا اس طرح سے مستادی کا اس طرح سے عملی ذہانت کا مظاہرہ نہیں کیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حفیظ سینٹر میں لگنے والی آگ کے اوپر گورمنٹ کے اداروں کا یہ رسپونس ہے تو خدا نہ خواستہ اگر لاہور کے سببز میں لاہور کے مضافاتی علاقوں میں یا ایسی جگہوں پر جہاں پر فائر فائٹنگ سرویسز کا ایکسس کرنا تنگ گلیوں کی وجہ سے خاص طور پر اندرون لاہور کے علاقوں میں مشکل ہے وہاں پر کیا حال ہوگا ہم دیکھ چکے ہیں کہ متعدد مرتبہ انارکلی میں اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح جب سامپ نکل جاتا ہے تو اس کے بعد لکھیر پیٹی جاتی ہے تاہر منظور صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے جی میں بالکل اتفاق کرتا ہوں بلکہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کل سندے تھا اور سندے کو میڈیا نے ہم لوگوں کو جگایا ہم لوگ تو سوئے ہوئے تھے سندے والے دن اگر ہم میں میڈیا نہ جگاتا میڈیا نہ بتاتا لائیو نہ لیتا اور ہم لوگ جو ابھی کلیم صاحب فرما رہے ہیں کہ 22% ڈیمیج ہوا ہے یہ شاید بہت بڑا ڈیمیج ہوتا اور ایک ہم بات بھول رہے ہیں کہ کل چھٹی تھی اور اگر لوگ وہاں موجود ہوتے تو شاید وہ سیلف اپنی سرویس کے تحت ہم اس پر قابو پا سکتے تھے لیکن چھٹی کی وجہ تھا جس طرح نے نے فرمایا کہ وہ جی جو ڈیاں انہیں بابڈا نے اتار دیں اور وہ ان کا ٹربائن چل نہیں سکی اور یہ ساری معاملات اپنی جگہ ہیں ہم اس کو کیوں نہیں لیتے کہ یہ ایک سانحہ تھا قدرتی سانحہ تھا یہ اللہ کی طرف سے ہوا دنیا میں ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے امریکہ میں بھی ہوتا ہے اچھے اچھے کنٹریز میں ہوتا ہے میں ان دونوں دوستوں سے کہوں گا جس طرح ملک قریب صاحب کیا اس بات کے اوپر تمام لوگوں کا پولیس کا ریسکیو سرویسز کا آپ کا اتفاق ہے یہ کہ مکمل طور پر قدرتی سانحہ تھا یا الیکٹریکل شارٹ سرکٹ کے باعث یہ آگ لگی تھی یا کسی شرپسند ایلمنٹ کے انوال ہونے کی اس حوالے سے کوئی تفتیش بھی نہیں ہو رہی خلیم صاحب آج میں نے آپ کو پہلے بتایا سٹارڈ میں کہ اس پی صاحب میں ڈی سی صاحب کی ڈیوٹی کیونکہ کمیشنر صاحب کل لگا کے گئے تھے کہ آپ اس سارے معاملے کو ٹیک اپ کریں اور دیکھیں کہ کیا ایلمنٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ آگ جو ہے وہ بھڑکی ہے اور اتنا بڑا نقصان بھی ہو گا ہے اور اس میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو والوں کا کتنا کردار ہے انہوں نے ڈیلے کیا ہے نہیں کیا یہ ساری باتیں ہوئی ہیں میں اس کو مختصر اس طرح کروں گا کہ ایک کمیٹی جو آج انہوں نے بنائی ہے اور ڈی سی صاحب نے اس میں بڑا پوزیٹیو ریسپانس دیا میں یعنی کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ یعنی کہ اتنا ایکٹیو ریسپانس تھا ہم کا کہ بار بار تین دفعہ جنہوں نے میٹنگ کر کے تقریباً سات جو مختلف میک میں تھے ان کے جو سیول انجنئر تھے ان کو بلایا اور میٹنگ کی اور ان کو ڈیپیوٹ کیا کہ آپ آج ہی جا کے بلڈنگ کا سٹرکچر بھی دیکھیں آپ دیکھیں کہ کتنا ڈیمیج ہوئا ہے ون ون ٹو ٹو کا بھی نہیں یہ تو سب کو جب سامپ نکل گیا تو لکیر پیٹی آ رہی ہے اس سے پہلے جس کا فائل سیفٹی جو آفیسر ہوتا ہے یا لیسکو کا جو انسپیکٹر ہوتا ہے اس سے پہلے یہ آج ہوا کہ اسی میٹنگ میں ون ون ٹو ٹو کے آفیسر بھی بیٹھے تھے وہ اس بات کو مانے کہ جب ہم گئے ہیں تو آگ بڑھ رہی تھی لیکن وہ منٹوں میں آگ اتنی بڑھ گئی کہ وہ ہم اسے کابو نہیں پاس گئے میرے وہاں پہ اپنا موقف یہ دیا کہ اگر آپ پانی کا پریشر اندر لے جاتے وقت سے پہلے اگر آپ جو اندر تین بجے کے بعد پانی کا پریشر لے گئے ہیں اگر آپ پانی کا پریشر اندر لے جاتے کیوں نہیں دیکھتے جا پا رہے تھے کرینز نہیں تھی اس ہائٹ پر نہیں جا پا رہے تھے وہ پائپ اوپر سے تو جانا نہیں تھا وہ تنیچے سے گراؤنس ہے ہمارے پاس بڑی سپیس ہے کھلا فلور ہے اس کے اندر گاڑی آکے لگی تھی اصل بات یہ ہے کہ ان کے پاس بیک اپ کے لیے پانی ختم ہو گیا تھا کیونکہ ایک گاڑی میکسیمم چھے سے سات منٹ پہ گاڑی ختم کر دیتی ہے جو پریشر ہے گاڑی کا پانی کا وہ چھے سے سات منٹ پہ وہ ختم کر دیتی ہے اور جب پانی ختم ہو گیا تو آپ یقین کریں پندرہ پندرہ بیس بیس منٹ گاڑی کا دوسری کا انتظار کرتے رہے اور جب وہ آپ کیا بتاؤں گے یہ تو آج بات وہ بھی مانے کہ جی وہ گاڑییں لیٹ تھی ہیں بھی آگے بیٹھے پہلے کمپلین لگاتے یہ کرتے ہیں ہمیں ٹائم گزر گیا اگر گاڑیوں کا بیک اپ ٹائم پہ یہ لاہور شہر کے اندر فائر فائنٹنگ سروس کا حال بتا رہے ہیں اور جو لوگوں نے محنت کی نو ڈاؤٹ کہ ان کے محنت سے ہی اللہ کے بعد یہ ہمارا پلازہ بھی باقی بچا لیکن اگر یہ محنت وہ سٹارڈ میں کر لیتے تو اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا اچھا مجھے ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ یونین کی جانب سے دکانداروں کے نقصان کے ازالے کے لیے کچھ مالی انداد کرنے کا اراغہ رکھتے ہیں بلکل جی کیوں نہیں کیسے سب سے پہلے تو یہ کہ کووینڈ نائنٹین نے سارے سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حفیظ سینٹر سمیت تمام تاجروں کی جو ہماری کمائی ہے وہ یہ ہے کہ کل تمام تاجر یونین نے آئی تمام ہمارے دو سباب آئے اور ان لوگوں نے گورنمنٹ کے اوپر بھی پریشر ڈالا کہ ان کی فوری طور پر ہلپ کی جائے بہت بڑا سانے ہیں اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں لاہور چیمبر اپنے پریزیدنٹ تارک مصبا صاحب کا ہمارے سینئر وائس پریزیدنٹ ناصر حمید صاحب اور وائس پریزیدنٹ جناب تائر منظور صاحب کل لوگوں نے آ کے بھی ہمارا ساتھ دیا اور کہا کہ اگر گورنمنٹ فنڈ نہیں دے گی ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کے علاوہ تاجر تنظیموں نے یہ بات کی کہ ہم پرائیوٹلی فنڈ جنریٹ کرتے ہیں آپ کو دینے کے لیے ہمیں وہ فنڈ نہیں چاہیے کچھ لیکنی رف آئیڈیا ہے ملک صاحب کتما نقصان ہوا ہوگا ہے میرے جو راف آئیڈیا ایکزیک تو نہیں پتا لیکن جو راف آئیڈیا وہ میرے خیال کے مطابق تقریباً ڈیڑھ سے دو عرب کے در تائر منظور صاحب لاہور چمبر مدد کرے گا اس سلسلے میں فی سنٹر کے تاجروں کی جی ہم ان کی بیک پہ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کو جو ہے فلی سپورٹ کرے ان کو فنانشل سپورٹ کرے نوٹ انلی دس ہم نے تو یہاں تک بھی جو نیا پاکستان بنانے والی گورنمنٹ ہے جو اپنے آپ کو ماں کا درجہ دیتی ہے کیا وہ سپورٹ کرتی ہے کیا چینج آئی ہے دنیا میں اگر گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی تو لاہور چمبر حفیظ سنٹر کی مدد کرے انشاءاللہ ہم پوری عباس کے ساتھ پوری بزنس کمیونٹی کو ہم کہیں گے کہ سارے مل کے سپورٹ کریں ان کو فیاض صاحب آپ یہاں پر کوئی تجویز دے سکتے ہیں کیونکہ آپ خود بھی یونین کے صدر رہے ہیں ایسے میں جب کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے کاروبار بھی لوگوں کے متاثر سے پہلے کی طرح فنڈنگ بھی جنریٹ نہیں ہو رہی تھی کس طرح سے جو متاثرہ دکاندار ہیں ان کی مدد کی جائے فیاض صاحب دیکھیں جی میں تو اس میں جو نا گورنمنٹ کو یہ کہوں گا کہ اگر انہوں نے وعدے کی ہیں تو ضرور تاجروں کی جو نا اتنا بڑا نقصان ہے کہ ہم لوگ خود اکیلے سے کرنے پاس اس ایزمشن کے اوپر جواب دے کہ گورنمنٹ کی جانب سے آپ سے کوئی تعبون نہیں کیا گیا ان کے جو سارے وعدے تھے وہ ان کے انتخابی وعدوں کی طرح ساتھ گئے ابھی وعدے وفاہ ہونے کا وہ وقت ابھی ہے انہوں نے کل ایک دو روز کا وعدہ کیا ہے کہ جی اس طرح کا یہ ایسے جیناب صلاح میں آپ سے وعدہ کیا ہوگا ان کی تو پوسٹنگ ہو جائے گی ٹرانسفر ہو جائے گی اب وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں ہمیں اتنا مجھے یہ آئیڈیا ہے کہ میں جو کام میں بزنس کرتا ہوں میں نے اپنے ریلیٹڈ لوگوں سے ایک موبائلز کمپنی سے میں نے رابطے کی ہیں اور اپنا چیمبرز والے دوستوں نے ہمیں کہا ہے کہ مجھے کوئی یقین ہے کہ میرا ایک مسئلہ لو جائے نا کہ گورنمنٹ اب این او سی فوری دے دے کہ بھئی آپ اپنی مدد کے آپ کے تحت یہ کام کرنا جو ہے نا پلازے کی بالی کا وہ شروع کریں تو ہم انشاءاللہ تو اللہ اپنا ہم گول اچیو کریں گے اور اگر گورنمنٹ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے فیاض صاحب کہ اس حفیظ سینٹر کا سٹرکچنل ڈیمج اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ یہ امارت آپ لوگوں کو پھر سے تعمیر کرنی پڑے گی تو یہ ٹونٹی پرسنٹ ڈیمج وہ بھی نہیں ہوا دیکھیں جب آگ لگتی ہیں نا کچھ چیزیں کمزور بھی ہوتی ہیں لیکن یہ الحمدللہ کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا کہ اس کا کوئی سا وہ بالکل گر گیا ہو یا کوئی اس سے نقصان ہو شیشے شیشے ٹوٹے ہیں ونڈوز ڈیمج ہوئی ہیں وہ ہم انشاءاللہ نہیں لگیں گے اس سے پہلے بھی ہفیظ سینٹر میں آنکھ لگ چکی جی اس سے پہلے بھی ایک واقعہ تو اس کے بعد کس طرح سے آپ لوگوں نے رسپانڈ کیا تھا وہ آنکھ لگی تھی لیکن وہ کنٹرول ہو گئی لیکن وہ ہمارے کیونکہ پاکستان کی یہ روایت ہے کہ جب وہ وقت گزر جاتا ہے ہم پھر اللہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ اللہ مہتر کرے گا لیکن جو ہمارے ساتھ ڈی سی صاحب نے کل دو منسٹر بھی آئے تھے اور منسٹر صاحب نے یہی بتایا جس میں وہ خالد صاحب تھے منیجمنٹ ڈیزاسٹر کے اور وہ دوسرے مرادراز صاحب آئے تھے وہ یہ کہہ کے گئے کہ وہ آن بہاف آف سی ایم صاحب وہ آئے سی ایم صاحب خود نہیں ہے اور سی ایم صاحب کوئی ایک وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ نہیں آسکے میں اسے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تو اس کی انہوں نے نراجگی کا بھی ازار کیا لیکن وہ ہمارے کچھ دوستوں نے بس ایسے ایک عجیب سا وہ کام کر دیا خیر اس کو چھوڑیں تو وہ انہوں نے بتایا کہ ان کے بہاف پر ہم آئے ہیں اور سی ایم صاحب نے یہ وعدہ کی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی جو میکسیمم نقصان ہے وہ پورا کریں گے ہم نے اپنے کوشش کے ان کو اپروچ بھی کروایا ہے پی ایم صاحب کو بھی ہم نے ریکویسٹ بجوائی ہے پی ایم صاحب نے آج سی ایم صاحب سے پانچ بجے تک ریپورٹ مانگنی تھی جس کے بعد ڈی سی صاحب نے ہمارے ساتھ تین میٹنگز کی جو میں آپ کو آگے بتایا وہ اسی لیے کی تھی کہ انہوں نے پی ایم صاحب کو ریپورٹ کرنی تھی اور ہمیں قوی امید ہے آج بھی ہم نے میسیج دیا ہے اور یہ بڑا کلیر میسیج ہے کہ ہم لوگ تو سڑکوں پہ آگئے ہیں ملک صاحب کچھ ایسٹیمنٹ ہے کہ یہ جو امارت کے اندر تعمیر نو کا کام ہے بہالی کا کام ہے انونٹری کو سائیڈ پہ رکھے صرف امارت کو بہال کرنے میں کتنی رقم درکار ہوگی یہ ابھی کچھ پتا نہیں ہے کیونکہ یہ لازم بات ہے یہ سیول انجینئر بتائیں گے جن کا یہ کام ہے ہم تو اپنی طرف سے ایک ویسے بات کر دیں دس لاگ بیس لاگ کچھانس لاگ افسوسناک واقعے کے حوالے سے اپنی ڈسکیشن کا سلسل آگے بڑھائیں گے اس دنے میں داست ویلکم ایک ناظرین بیگ سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حفیظ سینٹر میں جو آتیز زدکی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہم نے کوشش کی ہم نے اس پروگرام سے پہلے بھی کوشش کی کہ گورنمنٹ کے جانب سے اس واقعے کے اوپر کوئی رسپونس سامنے آئے اس پروگرام کے دران بھی ہم نے گورنمنٹ کے متعدد لوگوں سے رابطہ کیا کہ اس سارے معاملے کے اوپر اپنا ویو پوائنٹ دیا جائے لیکن ان کی جانب سے کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا گیا معذرت کر دی گئی جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی جو بات کی غمازی کرتی ہے تاہر صاحب کہ گورنمنٹ کے جانب سے ان تاجروں کو اتنی زیادہ امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تاہر صاحب جی صحیح فرما رہے ہیں اگر یہ دونوں گروپ مل جائیں تو یہ اپنے معاملات خود سوٹ آٹ کر سکتے ہیں یہاں تک میرے نالج میں ہے کہ یہ بیسمنٹ گراند فلور پس فلور یہ سیف ہو گئی ہے اور موبائل فون کا جو بزنس ہے یہ فوری طور پر کنٹینیو ہو سکتا ہے اور اگر یہ اس کو نیٹ ان کلین کر کے اگر کر لیں باقی اوپر کی جو دو تین فلور ہے اس کو وہ بھی فرنٹ فرد پورشن ہے وہ ڈیمیج ہوئا ہے بیک پورشن بلکل سیف ہے اگر اس کو یہ خود ہی اپنی سیلپ سرفیس پر کر سکتے ہیں اس کو لیکن ہم گورنمنٹ اتنی جسنا کلین صاحب نے فرمایا کہ دو بلین کے قریب نقصان ہے اتنا نا گورنمنٹ میں رہنا نہیں پے کر پائی لیکن کم از کم گورنمنٹ یہ ضرور کر سکتی ہے کہ تمام شاپ کیپرز کو لانگ ٹرم انٹرس فری لان دے دیں تاکہ اپنے بزنسز سٹارٹ کر سکیں اور ایزی انسٹالمنٹ میں پے کر سکیں اور ان کی جو سٹاف ہے سر آپ پاکستان میں رہتے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں تاہر صاحب تو پھر گورنمنٹ ٹو کہتی ہے بار بار اب بھی گورنمنٹ بینگ اپنے جو آئے بھی ندویات کی قیمتوں میں اضافہ کرتی ہے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کرتی ہے ہارٹے کی قیمت میں اضافہ کرتی ہے یوٹیلیٹی سورس بس چیزیں نہیں ملتی خیر ملک کریم صاحب کتنے عرصے میں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے کاروبار ریوائیو ہو سکتا ہے اگر گورنمنٹ چاہے گی تو بہت جلدی اگر گورنمنٹ نہیں چاہے گی تو پہلے بھی جس طرح ہم نے بتایا ہم تو سڑکوں پہ آئے گئے ہیں ہم سارے لوگ باقی بھی سڑک پہ بیٹھ جائیں گے تاکہ یہ گورنمنٹ کو حساس ہو اور وہ اپنے سارے پروسرس کو سٹیلیو کر لیں کیونکہ پریکٹیکلی گورنمنٹ کی جانب سے جو تجربہ بتاتا ہے ماضی کا آپ کو اتنی امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہمیں گورنمنٹ سے مدد کیا چاہیے وہ بھی میں بتا رہتا ہوں یہ تو ایک سیکنڈری چیز ہے کہ گورنمنٹ ان دکانداروں کا ازالہ کرے جس کا گورنمنٹ نے ہم سے وعدہ کی ہے اب وہ کرتی ہے نہیں کرتی ابھی اس کو میں ڈسکس نہیں کرتا کیونکہ یا تو ہمیں انکار کر دیں یا نہ دیں تو پھر ہم اس کو کرٹیسائز بھی کریں کہ اگر گورنمنٹ ہمیں اپنے آرکیٹیکچرز جو انہوں نے بیٹی ہے اپنا وہ سیول انجینئرز انہوں نے بیٹی ہے جو آگر اس کو چیک کرے اگر اس کو جتنا ایس سون ایس پاسیبل ہے ارلی ایس اس کو کر لیں گے اس کی ریپورٹ جو انہوں نے بنانی ہے وہ بنا کے دے دیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ خدا نہ خاصتہ اگر وہ اس کی کوئی ملک قریب صاحب کیا آپ لوگ گورنمنٹ کی ریپورٹ کے اوپر ریلائک کریں گے یا اپنی جانب سے بھی پرائیوٹلی کسی انجینئر سے یا آرکیٹیکٹ سے اس کا سروے کروائیں گے ملکہ ہماری بات ہو گئی ہے مین نوان قبیر صاحب آئے تھے اور مین محمد علی صاحب آئے تھے اور انہوں نے آ کے یہ بتایا کہ ہم کل وہ بھی ایک پرائیوٹ جو اظہار والے ہیں ان سے وہ بات کی ہے ہمارے ایک دوست ہے کاشف دیوان صاحب انہوں نے کہا ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ وہ پڑھا ہے جی مجھے پہلے اسی زمن میں جو آپ نے ملک صاحب سے سوال کیا ہے اس میں کچھ مجھے کہنا ہے میں صرف گورنمنٹ سے یہ میری استضاء ہے کہ کائنڈی جو ہے نا ہمیں لولی پاپ بے شک ہم جو آپ نے دیا ہے اس کے لیے ادھر ادھر کرتے رہنے لیکن ہمیں فوری جو نا کام کرنے دیا ہے اگر آپ نے فوری کام کرنے کی اجازت نہ دینا تو یہ جو ہزاروں لوگ سڑکوں پہ ادھر ادھر بٹک کریں گے آپ کے لیے گلے کی ہڈی بن جائیں گے اور معاملات اتنے خراب ہوں گے کہ آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ دستو گرے باؤں گے خدارہ خدارہ مجھے میں کہتا ہوں گے میرے لوگوں کو جنہ فری کرنا چیئے ہم کریں گے ناظرین عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب بھی وزیر آزم یا وزیر آلہ کسی واقعہ کا نوٹس لے لیتے ہیں تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اور حفیظ سینٹر کے واقعے میں اب تک کی جو سب سے فکر کی بات یہ ہے کہ وزیر آزم اور وزیر آلہ نے اس واقعے کا نوٹس لے لیا ہے پروگرام دیکھنے کے لئے شکریہ شکریہ